دل مانے کانگریس کے بھی ہوں گے تو ایسے میں بدھائک کے لیے آسان ہوتا ہے یا پھر چنوتیاں اس کو چھتر میں ہی ملنا لاجمی ہیں دیکھیں ہر چناؤ کے اندر چنوتیاں لاجمی ہوتی یہ بلکل ایک کوئی بھی ایسا چناؤ میں کہوں کہ میں بھی اگلا چناؤ لڑوں باتو سے چنوتیاں نہیں رہے گی ہر چناؤ میں چنوتی رہتی ہوں چنوتی کون طریقے سے جو اس کو پاہر کرتا ہے وہ چناؤ جیتا ہے نہیں آپ بدھائک ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بدھائک کو اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو دو ہزار تیئیس سے پہلے وہ بدھائک کی پرتیسپردہ اپنے ہی راجمیتک دل میں آس پاس کے بدھائکوں سے بھی ہوگی تو باقی بدھائک صحیح کریں گے کی نہیں کریں گے یا وہ اپنا بھد سے دیکھیں گے تو بدھائک پر خطرہ مول نہیں لینا ہے نہیں یہ تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرتیسپردہ کی بات ہوتی ہے ایک ہی دل کے اندر کوئی پرتیسپردہ نہیں اور ہر سمائے کال پریسٹے کے نتابل چناؤں بل چیزیں دھرنے پر کرتے ہیں کانگرس پارٹی ایک جوکتا کے ساتھ ہے جو پردیش کانگرس کمیٹی کے ہمارے ادھیک جی انہیں دیں گے ان کے ساتھ ساری پارٹی ایک سا وقتہ کام کرے گی عام جدہ کی جو نکائے سرکار جو بالکل دور رکھی بہت پون یہ ہے کہ مدھ پردیس سے پہلے کہیں سالوں سے نکائے کی سرکار نہیں کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جو مول روپ سے جو ہوتا ہے کارکارتا دیکھتی ہوتا ہے راجمیتک دل کا وہ چیچوں کا دہار نکتا ہے کیونکہ عدیکاری کا وہ ہے کہ ان کی تیس سال کے چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں راجمیتک دل کے دیکھتی تو ہمیں ہم پاس سال میں جانا پڑتا ہے تو اس کی ایک اپنی وہ ہوتی فرط بدتہ ہوتی ہے اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے بہتر روپ سے لوگوں کے بیچ میں سامن جیسے کام کرتا تو یہ کیسے ہم نکائے سرکار دیں اس کے لئے مہتبور نیرنہ ایسپائیٹی لے گی ایسپائیٹی کے نیرنہ کے ساتھ میں کوئی ایسی پتیس پردہ دی پس چنوٹی ہر چناؤں میں رہتی اور چنوٹیوں کو ہی پاہل کرنے والا چناؤں جیتا ہے چنوٹیوں سے انکار نہیں کیا زکتہ بلکل کورال جی نے اس پرشت کیا لیکن راکے جی بھاجپا سرکار میں ہے اور پندرہ مہینے کے بعد ہے اور اس سے زیادہ کارکال ہو چکا ہے اور نشط طور پر کورونا تو ایک بڑی چنوٹی ہی تھی لیکن کیا اس بیدھائک کو جس کو آپ چناؤں میں مہا پور کا چہرہ بنانا چاہتے ہیں ستہ میں رہتے ہیں اپنی ہی پاہلٹی کے بیدھائکوں کا اس کو سمرتھر ملے گا دل سے ملے گا یا پھر دوہزار تیس کی پرشت پردہ کہیں نہ کہیں اس کی راہ میں روہ بن سکتی ہے کہ اگلے چناؤں میں ٹکٹ کس کا کٹے گا اگلے چناؤں میں جیت کے منتری کون بنے گا تو یہ نکاہ چناؤں میں ہی تو کہیں مہا پور کے چناؤں میں نظر نہیں آئے گی لیکن راکے جی بھارتی جنتہ پارٹی ایک پیوار کی طرح ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹھنج جس گرتی کو جو ڈائٹ تو دیتا ہے پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جہاں جہاں نگر نگم میں اپنے امیدوار اتارے گی پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پرچار کرے گی بھارتی پردیش اور دیش کی اگر ہم بات کریں تو چاہے موڈی جی دیش میں راج کر رہے ہو یا پردیش میں شیغرا سنگھ چوہان راج کر رہے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ اسپس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی اسپس ہے وہ کہیں نہ کہیں نیتہ اور نیتی اسپس ہونے کے کارن آپ دیکھیں لگاتار ابھی پانچ پردیشوں میں چنہ ہوئے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو احتیاج سے سپلتہ ملی مدر پردیش میں چاہے 28 استانوں کی بات کر لی جائے یا پانچ استانوں کی بات کر لی جائے باجپا کو سپلتہ ملی کیونکہ شیغرا سنگھ چوہان کے کام اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا کی محنت تو بھوت تک لیبل تک ہمارا جو کار کرتا سکری ہے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی پانچایت کی چنہ ہونا ہے اس کے جس بعد نگر نگم کے چنہ ہونا ہے اس کے بعد مکھی ویدان صاحبہ کے چنہ ہونا ہے اور لوگ صاحبہ چنہ ہونا ہے پر بھارتی جنتہ پارٹی بہت لمبے سمیے سے اس کی تیاری راکیجی کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ ابھی جس دن پانچایت چنہ ہو کی تاریخ ڈکلیئر ہی اسی دن ہمارے یششبی مکمتی مانی شیوراہ سنگھ توان بی ڈی شرما نے بی جے پی کارے لے میں چنہ ہو کارے لے کب اٹھ گٹن کیا مومی پوجین کارا اور اس کا کار رہی شروع ہو گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی چنہ ہو کا انتظار نہیں کرتی اور دوسرا ہمارے ساتھ شیوراہ سنگھ چوہان کے کام وہ نام ہے جس کو لے کے ہم جنتہ کے بی جائیں گے تو اس کے مانے بیدھائیت کوئی معنی نہیں رکھتا پارٹی کا کیڑر اور شیوراہ کا چہرہ یہی چنہ جتائے گا پھر بیدھائیت کو یا ماہف کریے کوئی بھی امیدوار ہو راکہ جی میں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ سے سہمت ہوں کہ مانی شیوراہ سنگھ چوہان جی نے جو مدی پردیش میں احتیاسی کام کیے ہیں اس کو لے کر پوری شکتی ایک ساتھ کام کرتی ہے تو پرنام ہمارے پکش میں آتے تو پچھلی بار سولہ میں سے سولہ نگر نگم اسی ہم جیتے تھے بلکل ٹھیک ہے یہ جی کامل ناد جی کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارا جو چنوٹی ہے لڑائی ہے یا جو پرتیس پردہ ہے یا جو ہمیں سوچنے کو مجبور کرتی ہے وہ ہے بھادپا کا سنگٹھن اور کیڈر تو کیا سنگٹھن اور کیڈر جو بدل رہا ہے اس میں بدھائک جو قرآن ہے مطلب جن پر آپ خطرہ ستا رہا ہے دوہزار تیئس کے پہلے ان میں بھی بدلاؤ لانا ہے تو یہ بدھائکوں کیلئے ایک موقع ہے مہا پور کے چنوٹ لڑنے کا اس لیے وہ بڑھ چل کر دلچسپ بھی لے سکتے ہیں یا پھر بدھائک جو کہ مول نہیں لے گا کیونکہ اس کو دوہزار تیئس پر نجا رکھی ہو اس کی بلکل ریکش جی سب سے بڑی بات ہے کہ کملنات کی ہمیشہ اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ بھلے اپنے ورودی دل کی بات کرتے ہو لیکن